بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج جو ویڈیو میں لے کہیں وہ بہت ہی اسپیشل ویڈیو ہے اور بہت ہی اسپیشل ایکاؤنٹ کے بارے میں ہے ایسے میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یو بی ایل کا گفٹ ایکاؤنٹ پبلک کے لیے اس کا نام ہے مکمل کرنٹ ایکاؤنٹ دوستو جتنی ریسارچ میں نے کی ہے جتنے بھی بینکس مارکٹ میں ہیں جتنے بھی ان کے ایکاؤنٹ ہیں یو بی ایل کے مکمل کرنٹ ایکاؤنٹ جیسا کسی بینک کے پاس ایکاؤنٹ نہیں ہے جتنے اس کے اوٹسٹینڈنگ فیچرز ہیں جتنی اچھی اس کی سرویس ہے کسی بینک کے پاس ایسا پروڈکٹ نہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یو بی ایل کی کسی بھی برانچ جا کے مکمل کرنٹ ایکاؤنٹ اوپن کریں اور اس کے جو انلیمیٹڈ فیچرز ہیں اس کو انجائے کریں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یو بی ایل مکمل کرنٹ ایکاؤنٹ تو یہ ایکاؤنٹ یو بی ایل نے بزنس کمیونٹی انڈیویجوال سیلری پرسن ایکس وائی زیٹ حرف طبقہ فکر کے لیے یہ لوج کیا ہے تاکہ اس کے بینفیٹ سے زیادہ سے زیادہ ایکاؤنٹ زیادہ سے زیادہ بزنس یو بی ایل کی طرف کنوارٹ ہو جائے تو یہ ایکاؤنٹ انڈیویجوال سے مراد سیلری پرسن بھی ہو سکتے ہیں ڈاکٹر حضرات بھی ہو سکتے ہیں ٹیچر حضرات بھی ہو سکتے ہیں سیمپل بزنس اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک شاپ کیپر ہے ایک درزی ہے ایک ایکس وائی زیٹ کوئی بھی شاپ والا ہے کسی سی کام بابستہ ہے ڈیلی ویجز ٹائپ ہے کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے تو وہ اس ایکاؤنٹ کو اوپن کر سکتا ہے ٹریڈرز ٹریڈرز سے مراد یہ کہ بڑا بزنس کرنے والے ٹریڈرز ہوتے ہیں جیسے ہول سیل کا کام کرنے والے وہ بھی اس ایکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں بزنس مین بزنس مین کاروباری ازرات کاروباری ازرات میں ہر قسم کاروبار والے آ جاتے ہیں آپ کو بہتر پتا ہے آل کمرشل انٹیٹیز آل کمرشل انٹیٹیز سے مراج یہ ہے کہ جو بھی کاروباری طبقہ ہے وہ اس اکاؤنٹ کی فیسیلٹی اوھیل کرسکتا ہے آل سو آن لائک اینی اثر کرنٹ اکاؤنٹ دیر ایس نو منتھلی ایوریج بیلنس رکھائیرمنٹ آن دیس بیچ میکس ایٹ آل دا مور یونیک اور اٹریکٹیو دو کسٹمیرز دیر جیسے میری پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو جتنے بھی اکاؤنٹ بریف کیا رہا تھا اس میں کسی قسم کی کوئی کٹ ہوتی نہیں ہے آپ ایک روپیہ بیلنس چھوڑ دیں آپ ایک لاکھ رکھیں آپ جو کچھ جتنا بھی کم بیلنس ہو اس پر کوئی کٹ ہوتی نہیں ہے آپ کو چیک بک فری ایشو ہوگی آپ کو اس کے کوئی چارجز ایکاؤنٹ سے نہیں کٹیں گے آپ کو ایٹی ایم کارڈ فری ایشو ہوگا اس کی اینول فیس نہیں ہے سب سے بڑی بات بیترین اور گولڈن بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایٹی ایم کی کوئی چارجز کوئی اینول فیس کچھ بھی نہیں ہے اس پہ آپ نیٹ بینکنگ یوز کر سکتے ہیں فری لاغین ہے تو میں آپ کو یہ ون بے ون یہ پوائنٹ سمجھاتا بھی ہوں ہوسٹ آف فری سرویسز انکلوز انٹر برانچ آن لائن ٹرانزیکشن کنٹری وائیڈ پورے کنٹری پورے ملک میں آپ کسی بھی یو بیل کی برانچ سے اپنے پیسے نکال سکتے ہیں جمع کرسے ہیں کوئی آن لائن سرویسز چارجز نہیں ہیں ڈیبیٹ ایٹی ایم کارڈ اینول فیس سے ایکزمٹیڈ ہے کوئی اس کی ایٹی ایم فیس نہیں ہے ایشوانس آف کیشیر چیک کیشیر چیک آف فری آف کاس اس کو کرا سکتے ہیں چیک بک فری ہے کانٹر کو پر دیپازٹ کانٹر کو پر دیپازٹ آپ فری کرا سکتے ہیں کینسلیشن آف سی 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 بی سی اپنی پی آٹر سے کیشیر چیک کو کینسل فری آف کاس کرا سکتے ہیں ریٹرن انپیڈ فرم پیز اکاؤنٹ ان اوٹورٹ کلیرن کہ جب چیک ریٹرن ہو جائے اور ادھر اکاؤنٹ میں پوائنٹ سو سی پہ چارجز کٹتے ہیں تو اس میں اگر آپ بیلنس میٹین نہ بھی رکھیں اور زیرو بیلنس کے بیعاف پر اگر آپ ایک چیک پریزنٹ کر رہے ہیں کلیرنگ میں اور اگر وہ ریٹرن ہو گیا تو اس پر آپ کے زیرو چارجز ہوں گے پوائنٹ سو سی پہ نہیں کٹے گا ہی ایون کہ آپ کا اکاؤنٹ زیرو بیلنس کے کیوں نہ ہو ڈوپلیکیٹ کیشیر چیک وہ بھی ایشو ہو سکتا ہے ڈوپلیکیٹ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بھی آپ لے سکتے ہیں ایشو انسا پارٹی سی بھی ہو سکتی ہے ڈیو بیل گرو گرین ایس ایم ایس الارٹ بھی آپ وہ فری آف کاسٹ ملے گی فری انٹرنیٹ بینکنگ ایک نیا جو بہترین اپشن آیا ہے اس اکاؤنٹ میں فری انٹرنیٹ بینکنگ انٹرنیٹ بینکنگ یعنی کہ جس کو ڈیجیٹل بینکنگ میں کیسے ڈیجیٹل ایپ ہے آپ اپنی موبائل پہ پلے سٹور سے ڈیجیٹل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں ڈیجیٹل ایپ 2020 ورزن پہ ڈاؤنلوڈ کریں آپ اس کو لاغن کریں اپنا اکاؤنٹ کے بھی آپ پہ اور آپ اس میں فری ٹرانسیکشن کریں جس کے بیاء پہ بھی آپ ڈیجیٹل ایپ لاغن انٹرنیٹ بینکنگ کر سکتے ہیں اور سب سے آخری جو پوائنٹ ہے جو زبردست پوائنٹ ہے فری ایکسیڈنٹل ڈیٹھ انڈیسیبیلٹی انشورنس کہ یہ اکاؤنٹ موسلی جو اس کو لارج کرنے کا مدسہ تھا وہ بزنس کمیونٹی کو یو بی ایل کی طرف متوجہ کرنا تھا تو اس میں اب انہوں نے اس کو ایکسیڈنٹل ڈیٹھ ایکسیڈنٹل ڈیسیبیلٹی کی انشورنس بھی دے دیا اس اکاؤنٹ میں لیٹس کوز کہ آپ اگر اچھا بیلنس یعنی کہ پانچ سے دس لاکھ روپے پر مند اس میں منٹین رکھتے ہیں اور اس دوران خدا نہ خاصہ ڈیسیبیلٹی یا کوئی ایکسیڈنٹل ڈیٹھ وغیرہ ہو جاتی ہے تو یہ اکاؤنٹ ایٹافے سے انشورڈ ہے اور آپ کو اس بیاء پہ پچیس لاکھ روپے کی پیمنٹ بہت زبردس پوائنٹ ہے میرے دوستو اس پوائنٹ کو نوٹ کریں میں دوبارہ ریبیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ کمیونٹی وہ طبقہ جو اس اکاؤنٹ کو پہنچ سے دس لاکھ بیلنس میں منٹین کرتا ہے اور اگر اس دوران ایکسیڈنٹل ڈیٹھ یا ڈیسیبیلٹی انشورنس ہو جاتی ہے تو آپ کو بینک انشورنس کی مد میں پچیس سے تیس لاکھ روپے کی پیمنٹ دے گا جو کہ ایک بہت ہی پزٹیف پوائنٹ ہے شاید ہی کسی بینک کے پاس ایسا اکاؤنٹ ہو جس میں انشورنس کی فیسیلٹی بھی بتے رہے ہیں تو کون سا طبقہ یہ اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے پھر دوبارہ آ رہے ہیں فر انڈیویڈیل جائنٹ اینڈ سول پروپائٹر اکاؤنٹ ہولڈر اونلی اب یہاں پہ بتا دوں ڈی آر کے جائنٹ اینڈ سول پروپائٹر سول پروپائٹر وہ اکاؤنٹ جو ours جو کاروبار کے نام پہ کھلا جاتے ہیں مثال کے طور پہ جوید کریانہ سٹور اس کو آپریٹ کر رہے ہیں معمد جوید اور وہ عیібہ جاتے ہیں کہ میں مکمل کرنٹ اکاؤنٹ اپنگ راؤن جوید کریانہ سٹور کے نام سی پروپائٹر جوید علی خان ہوگا سول پروپائٹر اکاؤنٹ ہوگا جوید کریانہ سٹور تو دوستو یہ تھا UBL کا مکمل کرنٹ ایکاؤنٹ پیترین سے پیترین اکاؤنٹ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو میری پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی نیئر جو بھی قریب ترین برانچ ہے یو بیل کی وہاں جائیں اور انہیں کہیں کہ میرا مکمل کرنٹ ایکاؤنٹ اوپن کرتے اور سب سے بڑی بات ایک اور پتہ ہوں ٹیئر کے منیمم بیلنس پانچ سو روپے ہے پانچ سو روپے سے آپ یہ ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں جیسے چیک بک ایٹی ایم کارڈ آپ کو ویڈین ویڈین ڈیز ڈیلیور ہوگا آپ بے شک جا کے اپنا پانچ سو روپے بھی ڈراؤ کر لیں تو آپ کو ایکاؤنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا چیک بک بھی فری آف کاس ایکٹیو ہو جائے گی ایٹی ایم کارڈ بھی ایکٹیو ہو جائے گا بے شک ایکاؤنٹ زیرو اور آپ انہوں پانچ سو روپے بھی بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں تو یہ فیسیلیٹی شاہد ہی کسی بینک کے پاس ہو تو میرے دوستو بہت مینہ سے میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے تو ایٹ دی اینڈ میری ریکویسٹ ہے یہی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے گروپ میں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آگے جو پرادکٹ میری لسٹ میں ہیں پائپ لائن میں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں اور آپ کو انفرمیشن ملتی جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو ایک انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ